السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہم نے اپنی مرگیوں کو بہت اچھا کھانا کھلایا ہے دنیا میں کسی نے بھی آج تک ایسا کھانا نہیں کھلایا ہے بس لوگوں نے آج تک اپنی مرگیوں کو پیپسی پلائی ہے اور سٹرنگ پلائی ہے لیکن آج ہم نے اپنی مرگیوں کو بہت الگ کھانا کھلایا ہے ایسا کسی نے نہیں کھلایا ہے تو ہمارے چینل ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور بیل ایک ان کے بٹن کو لازمی دبائیں اور ہماری پوری ویڈیو باچ کریں ہمارے ساتھ بنے رہے آج یہ اپنی آج کی ویڈے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوکہ یہ ہماری اسیل مرگ ہیں یہ ان کا شوک کریں یہ ہمارا اسیل مرگ ہے ہم نے بٹھا لیا تھے دونوں ابھی انڈے دینے کے تیب یہ تیار ہوگئے ہیں فل مرک مرگ ہیں مرگ ہیں تو ہمارے اسیل مرگ بھی چینل چاٹا ڈالی ہے جو ہم نے بنائی تھی روزے ٹائک تو بیچہ کرتے ہیں یہ ہماری مرگیں مرگیاں کھاتے ہیں تو ابھی ان کو لپاس لے کر آتے ہیں اس کے بیچے کرتے ہیں کھاتے ہیں یہ بھی تھوڑے ڈا رہے ہیں ہم تھوڑے ڈور ہوتے ہیں تو دوستو یہ ان کو ہم نے تھوڑا نیچے گرہ ہے دیکھتے ہیں بھی کھاتے ہیں کھاتے ہیں نہیں دوستو یہ تو بھی کھا رہے ہیں ابتہ تھوڑا دھا رہے ہیں یہ یہ ان کو پیٹ مڈے ہوئے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں ایک کھائے ذرا یہ ابھی دل گون میں درہے ہیں یہ دیکھیں تو یہ مرگی کھا لیا ہے دیکھیں یہ دوستو یہ پڑھا ہوئے ہیں یہاں پر کھانا شروع ہوگئے ہیں کھانا شروع ہو گئے اسی طرف دیکھ رہی ہے آنے جا رہی ہے وہ دیکھیں وہاں پر پیچھے بھی پر تھوڑے گرے ہیں تو وہ کھا رہی ہے اٹھا کر یہ دیکھیں مرگا بھی کھانا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ اس طرف کھانا شروع ہو گیا ہے مرگا مرگی بیشتر تکھانا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں کھا رہے ہیں نیچے تھوڑے گرہ وہ بھی کھا رہے ہیں تو ابھی یہ تھوڑے کھا لیتے ہیں تو اپنی کبوتروں کو کھولتے ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں کہ ان کو یہ پسند آتا ہے یا نہیں تو دوستو ابھی مرگیوں نے کھا لیے تو ان کو بھی اندر بند کر دیتے ہیں تو کبوتروں کو کھولتے ہیں تو یہ دوستو ان کو بند کر دیے تو بھی ہم اپنے کبوتروں کو کھول لیتے ہیں دوستو یہ کبوتر انڈے دے کر بھی بیٹھے ہیں یہ آپ کو انڈے درمالی فکر میں بھی دکھایا تھا یہ دیکھیں دوستو کبوتر بہر آگے ہیں ان کے آپ کو انڈے بھی دکھا دیتے ہیں تو دوستو یہ اس کو درہ کبوتر بھی اٹھاتے ہیں آپ کو انڈے بھی دکھاتے ہیں چڑھیہاں ہنڈے بھی دور ہو جاتے ہیں تھوڑا بچھے آ دن تھوڑا بچھے آ دن یہ دیکھیں یہ بے انڈے 줄ain یہ بھی بائیرے گے فیکر دیکھتے ہیں کھاتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں کھاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں دوستو کبوتر بھی نیچے تو آئی ہے تو چیک کرتے ہیں ایکھاتے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں چڑیاں بھی آ رہی ہیں پانی پی رہی ہیں تو ہم نے دانا ڈالا ہوتا ہے اور وقت پانی بھی رکھا ہوتا ہے تو یہ چڑیاں آ کر رکھا جاتی ہیں ساتھ ان کی بوک پر پیاس بھی مٹ جاتی ساتھ میں سواب بھی مل جاتے تو دوستو یہ دیکھیں ان کا پانی پی رہے ہیں تو پانی ختم ہو گئے ان کو نیا لاکھر ڈالتے ہیں پانی ختم ہو گئے ان کو پانی ڈال دی ہے ابھی پییں گی آ کر تو دیشتے ہیں ابھی یہ دیکھیں جو ستو پینے آ رہی ہیں دیکھیں ہمارے پاس ہمارے سے چڑیاں بھی اتنی منوس ہو گئے ہیں کہ مطلب قریب آ کر ہمارے بیٹھ جاتی ہیں ڈرتی بالکل بھی نہیں ہے وہ دیکھیں چڑیاں بھی کھا رہی ہیں وہ کبوتر نے دیکھیں وہ مجھے لگتا ہے تھوڑی پڑے ہوئے تھے دین فل وہ چھنا چھاٹ کے زہرے تو وہ کھا رہے ہیں دیکھتے ہیں ابھی وہ کھاتے ہیں یا نہیں لیکن چڑیاں ہیں تو کھا رہی ہیں چڑیاں کو تو پسند آیا ہے مرگیاں نے بھی کھایا ہے چڑیوں کو تو بھی مجھے لگتے ہیں زیادہ پسند آگے دیکھیں کھانا شروع ہو گئی ہیں کبوتر بھی سائٹ پہ کبوتروں کو لگتا ہے ابھی پسند نہیں آیا ہے تو ان کو دوسرا بھلہ ڈال دیتے ہیں ہم ان کو دانہ ڈالتے ہیں اس میں سورج مکھی ہے باجرہ ہے اور گندم ہے اور مکہی ہے اور بھی بہت مکس ہیں باقی کے مجھے نام نہیں آتے تو ابھی چلیں ان کو ڈال دیتے ہیں جو بھی ڈال دیتے ہیں یہ دوستو یہ ان کی ٹھے پڑی ہے تو ہا رہ کر ان کو ڈال دیتے ہیں بندہ بندہ جا رہے ہیں تو بھی کھائیں گے یہ دیکھیں کھا رہے ہیں یہ ان کے نمازے بھی کھول دیتے ہیں تاکہ یہ بھی نکل کر کھا لیں تو بھی یہ کھانے جا رہے ہیں یہ کھا رہے ہیں دوستو تو دوستو ابھی آپ نے دیکھتے ہیں چڑیا کی لائن لگ جائے گی یہاں پر جائے دوستو کو دہا ہے لیکن چڑیا کی موز لگ جائے گی تو دوستو اندر جانے کی شکروں میں تو دروازہ بند پہ دیتے ہیں جب یہ کھا لیں گے پھر باقیوں کو کھا لیں گے تو دوستو آپ کو بتائیں یہ ایسی کہ ہمارے پاس پوزے ادا کبوتر تھے پہلے لیکن اب صرف ہمارے پاس دو چار دو جوڑے رہ گئے میں تب چار کبوتر باقی ہم نے سارے گاؤں بھیج دیں دیکھیں دوستو کھانا شروع کر دیں انہوں نے تو یہ یہاں پر ابھی موسم اچھا ہوئے چھاؤں بھی آئی ہوئے تو اپنے پیررس کو لاکر بھائے رکھیں تاکہ ان کو پتے بھی جاتے ہیں وہ گریہ میں جوڑے کریں تو یہ ہمارے پیرس نے آئے تب ہی ان کو یہاں پر رکھ دیتے ہیں ساتھ ان کو پتے توڑ کے بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ کھائیں یہ دیکھیں دوستو اس کے لئے تو تب وہی سے کھانا شروع ہو گئے تو یہ پتے بھی اندر پڑا کر دیتے ہیں تاکہ یہ کھائیں جوڑے کریں دوستو ہمیں دیکھئے گئے کیسے خوش ہوئے گے یہ دیکھیں دوستو بہر آ کر کتنے خوش ہو رہے ہیں یہ لینٹ ہوتے ہیں ہمارے دیکھیں سائٹ سے پتے بھی کھا رہے ہیں دونوں ان کا بچے کو بتا نہیں کہ اب بیماری اندر ہی رہتے ہیں دیکھیں دوستو کتنے خوش ہو رہے ہیں اب یہ اپنے دوسری پیارس کو بھی اندر سے لے آتے ہیں یہ ہمارے لابر بہر آ کر بہت خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنے پیارے لاز выбہ یلو سٹریلین پیرٹ اس بات سے ایک بلو سٹریلین پیرٹ آئے تو یہ دیکھیں لورز بھی باہر آ کر کتنے خوش ہو رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ مارے سٹریلین پیرٹ بھی بہت خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھیں کبوتر کبوتر اب اندر جانے کوشش کر رہے ہیں یہ دروازہ کھول دیتے ہیں تاکہ اندر چلے جائیں کبوتر آ کر اب دانہ کھا لیے دونوں کبوتریاں تھی دوستو باقی لورز بکا بھی آپ کا تھوڑا سا ٹور دے دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے سٹریلین پیرٹس کا جو بھی بچہ بڑا ہوئے تو یہ دیکھیں اس کو آر پر بٹھایا ہوئے تو یہ اتنا ڈلتا نہیں ہے تو ابھی یہ ذرا یہ دیکھیں ماشر ہے کتنا پیارا بچہ سٹریلین پیرٹس کا سٹریلین پیارا بچہ ہمارا پھول یالو کرنے میں اپنے باپ کی طرح یہ دیکھیں دیکھیں گے یہ دیکھیں گے اس کو آر پین کرنے کا میں سوچ رہا ہوں اس کو بھی اس طرح جلدی جلدی میرے سٹریلین پیارا بچہ تو بھی اس کو باپی جہاں لیتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ایک دی ویڈیو اچھی لگی ہے چینس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل ایکن کو پریش کریں اور ہماری پوری ویڈیو باتش کریں اور بیل ایکن کو بٹن کو پریش کریں تاکہ ہماری ہارانیولی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ